اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لیورز اور پیٹس لیورز آج آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ خور بنا رہے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے بکرے کی ویڈیو لگائی تھی آج ہی میں نے ایک دوست کو دکھایا تو انہوں نے خور پہ کہا جیس کے خور بہت خراب ہو رہے ہیں تو میں کہا آج اس کے خور بھی بنوائے لیں تو خور بناتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ خور کس طرح بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ہمارے یہ عظمت صاحب ہیں عظمت صاحب کی حال چالنے ٹھیک تھا کو اللہ شکر بائیں اور دسو کنے سالیں تو کار رہے ہوئے کام ماشاءاللہ میں ان سے اکثر ہر تین مینے دھائی مینے بعد ان کو بلاتا ہوں اپنے بکرے اور بکریوں کی جو ہے یہ میں نے بکرا بھی پکڑا ہوا ہے اس لیے ویڈیو صحیح نہیں بن رہی ہوگی یہ دیکھیں وہ صفائی کر رہے ہیں خوروں کی ابھی میں کوشش کرتا ہوں یہ جب آگے آئیں گے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ پیچھے خور بنا رہے ہیں خور بنانے کے بعد جب یہ آگے آئیں گے تو آپ کو صحیح خور بنانے کا طریقہ بھی دکھا دیں گے اور سات عظمت صاحب کا نمبر بھی دے رہیں گے تاکہ آپ ان سے رابطہ کر سکیں اگر آپ نے اپنے بکروں کے اور بکریوں کے خور بنوانے ہو جو کہ بہت خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے گھر آکے آپ کے خور بنا دیں گے یہ دیکھیں پہلے ہی osi ھا ھا دکھانوں میں خور بہت بڑے ہوئے تھے جیسے کہ میں نے آپ دوستوں کو پتہ حقے انکھروں کو میں نے آج یہ بکرےaboutی بھی لگائی ہوئے بھی ہے سویسے اکریکہ پہ Engineers ٹھا دیکھوں نے فرق کی پھر بھی ہے تو ایک دوست نے کی کہا جی ہے اس کے خور صحیح بڑے خراب ہوں رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اس کے کھر بنوا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستوں کو کہ میں نے کھر بنوا دی ہے یہ دیکھیں یہ کھروں کی حالت ہے اس کے سٹنڈ بہت زیادہ تھی میں اس لیے کھر بنوا نہیں رہا تھا یہ ذرا دھوپ نکلا ہے دھوپ میں کھڑا ہو یہ اصل میں پکا فرش ہے یہاں پہ تو اکثر جانوروں کے کھر بڑھے ہو کے سخت ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ایٹو والا فرش ہے اندر تو میں نے پرالی بچھائیوی سٹور کے اندر تو اس وجہ سے یہ حالت ہے تو ابھی یہ جب کھر بن جائیں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں عظمت صاحب کھر بنا رہے ہیں یہ دوسری سائیڈ پہ بکرا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے یہ ساتھ بچہ ہے تو اس وجہ سے میں جب یہ آگے آکے بنائیں گے تو پھر میں آپ کو پرالپر اس کے کھر بنتے ہوئے کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا لے جی عظمت صاحب پہلے اس کے کھر دکھائیں آپ کھروں کی کیا حالت ہے یہ جناب کھروں کی حالت ہے اور اب یہ کھر بنائیں گے لے جی عظمت صاحب بسم اللہ کریں یہ دیکھیں جی یہ بھی کھر بننے لگیں انشاءاللہ بلکل پیر سیدھے ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے موسیقی کھر بنا دیئیں اگلے پیر جو تھے پہلے آپ کو میں نے دکھائے تھے کیسے تھے اب دیکھیں ماشاءاللہ بلکل سیدھے اور ساف سترے ہو گئے پیر ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو کھڑا کر کے دکھاتے ہیں چلو جی چلو بیٹا کھڑا ہو گئے دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہو گیا بلکل سیدھا اور یہ دیکھیں پیر سیدھے ہو گئے بلکل یہ دیکھیں بلکل پیر سیدھے ہو گئے اور دو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلو بڑا چل کے دکھاؤ چلو تھوڑا سیدھا رہو چلو چلو چل کے دکھاؤ چل کے دکھاؤ چلو یہ دیکھیں ابھی تازے تازے پیر بنے کھر اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب بکری کو ہم لے آئے ہیں باہر اب اس کے بھی کھر بنائیں گے یہ دیکھیں پہلے بکری کا بنائیا ہے یہ دیکھیں اور ابھی بکری کے پیر دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں پیر اس کے ابھی کھر اس کے ابھی بنائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں موسیقی 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 روکی تو کچھ لوگوں نے کہا جی ان کے پیر تو کھروں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا آہ ہر جانور کا کھر بڑھتے ہیں اور دو دھائی تیم مہینے بعد ان کو آہ سیدھا پترہ کروانا پڑتا ہے تو اس لیے یہ میں نے بنا کر آہ آپ کو دکھا دیئے کہ میں نے اس کے کھر بنوا دیئے اب جو دوست آہ لینا چاہے بے دھڑکو کے لے سکتے ہیں ان میں کوئی فالٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ کھروں کا مسئلہ تھا جو کہ میں نے آپ کو ابھی ابھی کر کے دکھا دیئے اور ماشاءاللہ پیر ان کے بالکل سیدھے ہو گئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں پھر ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ